بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام پروفیسر ناصر شاہ ہے میں سنٹرل کو انسٹیوٹ آف فیملی میڈیسن کا سی او ہوں اور آج ہمارے لئے ایک یادگار دن ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنے ماسٹر ٹرینر کورس فور فیملی فیزیشنز کا پہلا لیکچر کا افتتاہ کیا ہم نے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو فیملی فیزیشنز پڑھائی لکھائی کر کے آج سپیشلسٹ بنے ہیں ان کے پاس ایم سی پیس فیملی میڈیسن اور ایم آر سی جی پ انٹرناشنل کی کوالیفیکیشنز ہیں آج وہ یہاں جمع ہوئے تھے ماسٹر ٹرینر کورس کے لیے جس میں ان کو فیملی میڈیسن کی درس و تدریس یعنی ایجوکیشن کے بارے میں ورکشوپس دی گئی اور یہ سب لوگ انشاءاللہ فیوچر میں فیملی میڈیسن کی اسادزہ بنیں گے اور کراچی میں اور سندھ کے اندر فیملی میڈیسن کی تعلیم کو عام کریں گے اس ورکشوپ میں ہمارے ساتھ شفاہ تعمیر ملت یونیورسٹی کا تعاون بھی حاصل ہے اور یہ ورکشوپس پوری پاکستان میں ہوں گی جس کا افتتہ آج ہم نے کراچی میں ابنی سینہ ہاؤسپیٹل یونیورسٹی روڈ کراچی سے کیا ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں تقریب پندرہ سال پہلے جان ہاؤپکن یونیورسٹی کی تحقیق تھی جنہوں نے یہ ثابت کیا جن ممالک میں فیملی میڈیسن یعنی جنرل پریکٹس ہیلس سسٹم میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے وہاں کے لوگوں کی صحت دوسرے ملکوں کے نسبت بہت بہتر ہے تو اس پیغام کو پوری دنیا نے سمجھا اور اپنے اپنے ممالک میں فیملی میڈیسن کی تعلیم ہوئیہ کی اور فیملی فوزیشنز کو اپنے صحت کے نظام میں مرکزی حیثیت دی اور تمام ممالک کے صحت کے نظام بہتر ہو گئے ہیں جس کی تازہ مثال ترکی ہے آٹھ سال پہلے انہوں نے بھی اس پہ ریفارمز کیے اور فیملی میڈیسن کو آگے رکھے اپنے سسٹم کو بہتر کیا ہم بھی پاکستان میں اس تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سنٹرل انسٹیٹوٹ آف فیملی میڈیسن پورے ملک میں فیملی فوزیشنز کی تعلیم کا بندوبست کر رہی ہے اور اللہ کے فضل سے بہت سے بڑے بڑے اسپتال اس نیٹورک میں شامل ہوئے ہیں اور وہ جی پیز کے تریننگ کے لیے نہ صرف اپنا ادارہ اپنے ہیومن ریسورس اپنے لوگ وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ تعلیم کو آگے بڑھائے جائے اور مالی تاؤن بھی کر رہے ہیں جس سے تعلیم کا جو خرچہ ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے نکلنے والے لوگ جب فیملی فوزیشنز کی تعلیم میں بھرپورا کردار ادا کریں گے اور ہر طرف یہ تعلیم عام ہوگی تو عام آدمی کے لیے ایک اچھا علاج ان کے گلی محلوں میں مہیا ہوگا ہماری ڈاکٹرز کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے جس کے اچھا اخلاق ہوتا ہے تو مریض کی آدھی شفاہ تو وہی ہو جاتی ہے پھر تعلیم میں یہ ماشاءاللہ ساری سپیشلسٹ ہیں تو علاج بھی بہتر ہے اور تیسری نمبر پینڈ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے علاج کم سے کم خرچے میں کرنا ہے کم سے کم ٹیسٹ لکھنا ہے جیسے عام آدمی تک اس کا فیض اس تعلیم کا پہنچتا ہے اور امید ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی ہوگی آپ سب کا تعاون شکریہ ہوگی تمام میڈیا والوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے سب نے پارٹسپیٹ کی ہماری حوصلہ افضائی کی تمام پروفیسر سائبان تمام پرنسپل سائبان جو آج آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارا حوصلہ بہت بڑا ہے اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی آگے بہت اچھا پرفارم کریں گے